اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور میری دعا ہے میری دکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں ہستے رہیں آباد رہیں آپ سب تہ دل سے میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے بہت اچھے اچھے کمنٹ کیے آپ نے حوصلہ افضائی کی ہماری اور آپ نے تقریبا مکمل ویڈیو ہماری ووچ کی ہوں گی جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے پچھلے سنڈے ہم نے جو ہے اس گھر میں سامان ڈالا تھا تو آج جو ہے وہ سنڈے ہے اور آج شیفٹنگ ہماری کافیت تک مکمل ہو چکے اور آج ہم نے چھوٹی سی دعوت کی ہے اللہ کے نام پر لیکھ بنائی ہے چکن والی ہم نے جو ہے وہ رائس بنائی ہیں پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ سالن بنا لیتے ہیں لیکن سالن کا یہ تھا کہ ہم نے گھر میں کسی کو نہیں بلایا ہماری جگہ بہت زیادہ کم ہے ہمارا اپنا جو ہے وہ گزارہ آپ کے سامنے ہے مشکل ہو رہا ہے تو ہم نے کہا جب ہم نے لوگوں کے گھروں میں ہی دینا ہے تو پھر ہم چکن رائس ہی بنا لیتے ہیں سو شیفٹنگ میں ہمارا جو ہے باقی تو آپ نے سب دیکھ لیا لیکن پردے ہمارے جو ہیں وہ رہتے ہیں جو پردے میں لگا رہی تھی وہ پردے جو ہیں اب کینسل ہو چکے ہیں نہیں ہم جو پہلے پردے لگا رہے تھے میں نے کمرے میں لگائے بھی آپ یہاں دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح نہیں رہے مجھے اچھے نہیں لگے اور وہ اتنے بہاری تھے کمرے کا دروازہ جو ہے وہ کھلتا ہے باہر کی طرف تو وہ کافی زیادہ الجھن کا شکار ہو جاتے تھے اور اس کمرے میں جو ہلکے پردے لگائے شویب نے کہا کہ یہاں بھی وہی چھوٹے ابھی فینسی پن نہ دیکھو ابھی صرف جسٹ اتنا سا دیکھو کہ ادھر ادھر جو تھوڑی تھوڑی دھوپ کی شوائیں آتی ہیں وہ بند ہو جائیں اور جب یہ گھر مکمل بن جائے گا تو آپ کو بہت اچھے پردے جو ہے وہ میں آپ کو لاکر دوں گا اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آج ہم نے چھوٹی سی دعوت کی ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے شکرانہ بھی ہم ادا کریں اور اس نے ہی ہم حمد عطا کی ہے اللہ کی ایک سعادت ہوتی ہے ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا رہے آئیے جی آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے کیا چینجنگ کی ہیں سیٹنگ میں پچھلے سنڈے سے لے کر اس سنڈے تک سارا آپ کو دکھاتی ہوں چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرح پہلے جو ہے روم اس طرح لگا ہمارا یہ پردے تھے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا لکھ انہوں نے دیا روم سارا جو ہے ان کے انہوں سے ریڈ ریڈ ہوا اوپر اس کی وائٹ سیوہ تھی اور یہ دیکھیں سوفوں کے اوپر بھی یہ ہم جب وائٹ چادر دے دیتے ہیں تو اس سے کمرے کا جو ہے لکھ وہ بہت ہی پیاری لگی ابھی ہم نے یہ بنانا تو ہے سارا لیکن یہ ہے کہ ہم ابھی بس تھوڑا سا آپ کو پتا تو ہے وائٹ واش اور اوپر اس طرح نہیں انشاءاللہ جب بنائیں گے بہت ہی خوبصورت گھر بنائیں گے تو اس طرح کمرے کی لکھ لگ رہی تھی لیکن جب بھی یہ دروازہ ہمارا کھلتا تھا نا تو بہت زیادہ تنگی ہوتی تھی یہ ہماری پہلے سیٹنگ تھی اب جو پردے لگائیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں وہ سیٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو آج ہم نے کی ہے وائٹ چادر جو یہ میلی ہو چکی ہے ویسے بھی اس کو ہم نے میچ کرنا ہے کیونکہ مجھے میچنگ کا بڑا شوک ہوتا ہے ان پردوں کے ساتھ ان سوکھوں کو تو یہ تقریبا جو ہے آپ دیکھیں میچ ہو سکتے ہیں وہ ریڈ اور وائٹ کمبینیشن یہ میری مصیبتیں بیٹھ کے نہ ہنس رہی ہیں ہنس لو تم یہ کہتی ہے ماما میچنگ بڑے کرتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ پردوں کے ساتھ یہ میچ ہو گئے آپ بھی مجھے بتائیے گا وہ سیٹنگ اچھی لگ رہی تھی یا یہ سیٹنگ اچھی لگ رہی ہے آ چکے ہیں جی دوسرے روم میں بچے کہہ رہے تھے وہ سیٹنگ اچھی تھی اب آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا یہ ہے جی ایک تیر سے تین شکار یہ اوپر سٹور ہے ٹھیک ہے ساتھ ہماری کپڑوں کے علماری کھڑی بھی ہے یہ ہمارا کچن ہے کچن دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آج کچن نہیں تو بھا یہ دیکھو اوپر ہم نے کچن آج نیا سیٹ کی ہے نا کیل لگا کر سمان جو ہے نا وہ رکھا ہوئے آٹا رکھا ہوئے سلنڈر رکھا ہوئے آٹے کی بالٹی پر یہ سارا سمان رکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہمارا آج یہاں بھی ہم نے کافی چینجنگ کیا ایسا ہے نا سالیہ رات بھی لگے رہے اچھا یہ دیکھیں یہ دروازہ بند ہوگا اس میں بھی وہی پردے ہمارے لگے ہیں یہ والے یہ گولڈان ہی پردے لگے ہیں یہ کچھ لگ میچر ہوں یہ بچوں کا روم ہے اس کے اندر علماری نکالوں گی دو ٹن کا ایسی ہے آدھی کولنگ ادھر آئے گی آدھی ادھر آئے گی یہ ملک اچھا یہاں آرہا ہے جی توبہ کی سیٹنگ ٹھیک ہے توبہ اور یہ دیکھیں گے اس تری والی ٹیبل کو بھی ہافکے یہ سوفا ہے یہاں توبہ میڈم بیٹھ کر اپنی ٹک ٹاک اور سنیک چلاتے گی موبائل دیوارہ پر رکھے سارا دنی اچھا آ چکے ہم جی سہن میں تو سہن میں کیا کیا سیٹنگ ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی سیٹنگ نہیں ہے کپڑوں کی سیٹنگ کپڑے لٹکا ہے بہت خوش ہے میری فیملی اور میں ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ مر اپنا گھر ہے نا ہم بہت خوش ہیں آ چکے ہم جی باتھ روم ہے اب باتھ روم دکھاتی ہوں یہاں میں نے دیوارے بھی دھوئی ہیں باتھ روم کی کسی کو لگ رہا ہے اور یہ نیچے نا آدھا دروازہ تھا ابھی دروازے کی گنجائش نہیں آخر لگوائیں گے وہ بھی ہم نے جانا ٹین لگوائے ہیں یہاں سے رہے گا ہستی رو ہستی رو یہ ساری ہم نے سفائی کی آ چکے ہم کچھے والے سہن میں میں یہاں سے انٹے بھی اٹھ پا رہی تھی شویب نے کہا نہیں یہاں مستری لگنے والے ہیں سفائی اممہ یہاں کوئی وزیر آزم نہیں اترنے والا کچھ بھی نہیں کرو آج کل میں شویب کی مریم نواز ہوں آچھا یہ سارے کپڑے ہم نے رات کو دھوئے تھے اور سارے یہ پھیلائے ہیں ویدر آپ دیکھیں ابھی نو بجے کا ٹائم ہے اور بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو روم میں بیٹھے ہوئے اور بچوں کی ضد ہے کہ ہمیں مینگو کاٹ کے دوستو ان کو مینگو کاٹ کے دیتی ہوں کیونکہ ان کو سکون نہیں ہے کچھ بھی فریج میں رکھا ہوا ہو تو ان کو سکون نہیں آتا دیکھا ہے کہ ایسا جھوٹ جڑا کر بیٹھے ہیں مینگو کھانے کے لیے پانچ منٹ بھی سکون سے نہیں سونے دیتے میرے بچے کہتے ہیں موما آپ کہتی ہو میں سونے جا رہی ہوں پھر اٹھ جاتی ہو میں نے کہا بھئی تم ایزی نہیں ہونا تو مجھے سکون نہیں ہوتا اب جی چلتے ہیں باہر کی طرف کہ ہمارا دیکھ والا آ چکا ہے اور اپنا کتنا اس نے کام فائنل کر لیا اور کیا کیا کر رہا ہے شویب خان بھی ان کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں آئیے جی اس ہمارے پارٹ کو بھی انجوائے کیجئے موسیقی 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 آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا رکھے گا خیال ہمیں رکھے گا دعاوں میں اللہ حافظ